مزفراباد میں مزفراباد میں تشریف لائے اور جب وہ مزفراباد میں تشریف لائے تو مزفراباد ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور یہاں کے لوگ مختلف طرح سے اپنی دیہاتی زنگی گزار رہے تھے ناظرین حضرت سائن سیلی سرکار نے دس سال مزفراباد میں قیام کیا اور انیس سو میں وہ انتقال کر گئے اس دوران لوگ ان کے پاس اپنی مرادیں لے کر آتے اور اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں دعا کرواتے اس بارے میں مزید ہم بات کریں گے فیلال ہم چلتے ہیں اس کے بعد ہم چلیں گے یہاں میکمہ اقاف کے ملازمین کی جانب اور ان سے جانے گے اس کے بارے میں مزید تفصیل ہیں میکمہ اقاف کے مولاتم جو یہاں ڈیوٹی پر ممور ہیں اور ان سے ہم بات چیت کریں گے اور دربار کے حوالے سے تفصیلات جانے گے اسلام علیکم وآلیکم السلام آپ کا نام راجہ زفراللہ خان راجہ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ کتنے عرصے سے ڈیوٹی پر ممور ہیں میں تقریباً عرصہ اٹھائی سال سے جہاں میکمہ اقاف میں ملازم ہیں اچھا چلیں آپ اٹھائی سال سے میکمہ اقاف میں ملازم ہیں تو اچھا آپ ہمیں دربار کے حوالے سے بتائیں یہاں پر کتنے شعبہ جات ہیں یہاں مسجد بھی ہے مدرسہ بھی ہے یہاں مسجد بھی ہے مدرسہ بھی ہے اور اس کے علاوہ ہم یہاں لنگر بھی دیتے ہیں سب ان کو اچھا تو لنگر کے بارے میں بتائیں کہ روزانہ ہوتا ہے یہ اور اس کے اندر کیا کیا کھانے ہوتے ہیں چینج ہوتے ہیں یا وہی روٹین رہتی ہے ہمارے جو ہفتہ بار جو منیو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے اس میں سبزی بھی ہے اس میں گوش بھی ہے اس میں چاول بھی ہے ویسے جو ہماری دار روٹی ہے زیادہ منیو جو ہفتے میں ہے صبح ہم ناشتہ دیتے ہیں نان دیتے ہیں چائے دیتے ہیں ساتھ میں کوئی سالوں نو تو وہ دیتے ہیں تو یہ پورا ہفتہ یہ چلتا ہے پورا ہفتہ چلتا ہے اچھا تو مدرسہ کے بارے میں بتائیں کہ کتنے بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے پاس تقریباً چالیس بچہ ہے چالیس پچاس بچہ ہے جو پڑھ رہا ہے تو ان کو مفتہ علیم دی جاتی ہے یا ان سے کچھ معافضہ بھی لیا جاتی ہے مفتہ علیم دی جاتی ہے ان کو ہم یہاں ہی سب کچھ کموڈیٹ کرتے ہیں ان کو کپڑے بھی ہم دیتے ہیں ان کو راش بھی دیتے ہیں ان کو ہر چیز کی کموڈیٹ موقع خود کرتا ہے ریائش وغیرہ بھی ان کی ادھر ہی ہے ادھر ہی ہے اچھے تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر غریب بچے جو ہیں ان کو مفتہ علیم دی جاتی ہے ان سے کچھ معافضہ وصول نہیں کیا جاتا جو کہ ان کے سارے اخرجات محکمہ اقاف اٹھاتا رہے ہیں سہلی سرکار کا اصل نام کیا ہے سہلی سرکار کا اصل نام تو سید جل فکار حسین بخاری المعروف سید سہین سہلی سرکار رحمت اللہ علیہ تو یہ کب یہاں پہ مظفر آباد میں تشریف لائے تقریباً تین سو سال پہلے تین سو سال تو جب یہ مظفر آباد میں تشریف لائے اس وقت مظفر آباد کیسا تھا اس وقت مظفر آباد کا جو سسٹم تھا وہ چکلی بیک تھی یہ قصبہ تھا یہاں آبادی بہت کم تھی تو سرکار نے یہاں ہی آکر یہاں ہی آکر عبادت اور ریاضت کی ہے ان سے ہم نے بات چیت کی تو ان کا کہنا ہے کہ جب وہ یہاں مظفر آباد میں تشریف لائے تو مظفر آباد ایک دیہات تھا یہاں پر آبادی بالکل بھی نہیں تھی اور انہوں نے یہاں پر ریائش اختیار کی جو کہ اٹھارہ سو نوے میں وہ یہاں تشریف لائے اور دس سال انہوں نے یہاں پر قیام کیا انیس سو میں وہ انتقال کر گئے اس کے بعد پھر یہاں پر ان کا مزار بنایا گیا کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اپٹا بات سے مظفر آباد تشریف لائے جس راستے سے وہ پیدل یہاں پر تشریف لائے حکومت نے اسی راستے سے سڑک بنا دی یہاں پر مستحق لوگوں کو وہ کھانا فراہم کیا جاتا ہے یہاں پر ہر فرقے ہر مذہب سے لوگ یہاں پر آ کے وہ کھانا کھا سکتے ہیں اس وقت آپ منیو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پورے ہفتے کا جو منیو ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہاں اس لنگر خانے کا افتتہ حافظ حامید رضا صاحب نے کیا جو کہ دو ہزار دس میں اس کا افتتہ کیا اس کی لاغت انتالیس لاکھ ستتر ہزار تین سو پچاس روپے ہم نے یہاں پر حضاد کشمیر کی روحانی شخصیت حضرت سائن سرخی سیلی سرکار کے دربار پر ہم موجود تھے اور اس کے حوالے سے ہم نے بات چیت بھی کی یہاں پر سرکاری ملازم جو میکمہ اقاف کے تھے اور اس کے علاوہ ہم نے ان کی تاریخ کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا کہ وہ کب یہاں مظفر آباد میں تشریف لائے کتنی عرصہ انہوں نے یہاں پر قیام کیا اور کب انہوں نے وفات پائی ایسی ہی روحانی شخصیت کی وجہ سے اللہ پاک نے یہاں پر شخصیت کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارے شہر مظفر آباد کے اوپر خصوصی اپنا ریم و کرم کیا ہوا ہے ملتے ہیں اپنی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اپنے محضبان اسام امیر کو اور دیفتری یہ چکھنڈکہ نیوز